کہ گلے میں پہنے امامت کا ہار آیا ہے گلے میں پہنے امامت کا ہار آیا ہے گلے میں پہنے امامت کا ہار آیا ہے سکون و امن کا پروردگار آیا ہے بڑی خاموشی سے ایسے شہر تو خاموشی سے سنے ہی جاتے ہیں ایک سرو بیشتر ایک بات مل جاتے ہیں ذرا باواز بلن نعرے اصلات بھیجئے اس کے بعد مصروں کا استعمال کروں گا نظیر باطری صاحب یہاں تشریف فرما ہے انہوں نے مجھے نہیں سنائے ہیں ان کے مصرے ہیں نظیر باطری صاحب کے یہ مصرے ہیں نظیر باطری صاحب نے مجھے نہیں سنا ہے لیکن میں نظیر باطری صاحب کو سنا رہا ہوں گلے میں پہنے امامت کا ہار آیا ہے سکون و امن کا پروردگار آیا ہے کہ حسن کی صلحوں پہ تم شک کرو تو حیرت کیا تمہیں رسول پہ کب اعتبار آیا ہے حسن کی صلحوں پہ تم شک کرو تو حیرت کیا حسن کی صلحوں پہ تم شک کرو تو حیرت کیا تمہیں رسول پہ کبیت بار آیا ہے سب لوگ بولی بھائی بلے میں پہنے امامت کا ہار آیا ہے گلے میں پہنے امامت کا ہار آیا ہے نہیں وہ لوگ سو نہیں رہے ہیں مسئلہ میں سب کو دیکھ رہا ہوں نہیں نہیں کوئی نہیں سو رہا ہوں سب بیدار ہیں اصل میں زیادہ تر لوگ کھڑے ہو گئے پیروں میں درد ہو رہا ہے اس لئے نہیں بول پا رہا ہے بیٹھ جائیں گے تو یقین ان بولیں گے گلے میں پہنے امامت کا ہار آیا ہے سکون و امن کا پروردگار آیا ہے حسن کی صلو پہ تم شک کرو تو حیرت کیا تمہیں رسول پہ کب اعتبار آیا ہے سچی بات اگر نہ ہو تو خاموش رہیے گا کہ رسول پہ اعتبار کرنے والے افسوس ہیں ان لوگوں کے اوپر جو رسول کے درمیان رہے رسول کی صحبت میں رہے لیکن رسول جیسی شخصیت سے کوئی بات حاصل کرنے کے لئے راضی نہیں تھے افسوس ہے جزا نگرامی انہوں نے کیوں ایسا کیا کیوں وہ رسول کی شخصیت کو پہچاننے سے قاسر رہے اگر اس بات کی تشریح کی جائے تو بڑی لمبی چوڑی گفتبو ہو جائے گی اور شاعری کی یہی پہچان ہے کہ بڑی لمبی چوڑی بات کو سمیٹ کے دو مصروں میں انسان رکھ دیتا ہے اور ساری بات واضح ہو جایا کرتی ہے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں رسول کی صحبت میں رہنے والے رسول سے استفادہ نہ کر سکے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ دربارے رسالت کے جو ٹھکرائے ہوئے ہیں دربارے رسالت کے جو ٹھکرائے ہوئے ہیں افسوس مسلمہ انہیں اپنائے ہوئے ہیں کیا خاک سمجھ پاتے وہ صیرت کو نبی کی ذہنوں کو جو ظلفوں میں ہی الجائے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے عزیز آنے گرامی یہی وجہ ہے جو رسول کی شخصیت سے استفادہ نہیں کر سکے میں نے نظیر باطری صحاب کے شیر پڑھے تھے لہٰذا میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب نظیر باطری صحاب کی خدمت میں تشریف لائیں اور بارگاہ مولای کائنات میں نظر آنے حقیدت پیش کریں عرصہ دراز کے بعد میں اس جشن میں حاضر ہو سکا ہوں شرمندہ بھی ہوں اور جعفر عباس صاحب قبلہ سے معذرت خواہ بھی ہوں میری کچھ مجبوریاں تھی لیکن مطمئن اس لیے ہوں کہ میں نے وعدہ نہیں کیا تھا جب وعدہ کیا تو حاضر ہوں اس جشن کی مبارک بات کے طور پر ایک باواز بلند سلوات انہائیت فرمائیے عرض کرتا ہوں بس صرف چار مصرے بارگاہ ابو طالب میں پیش کرتا ہوں اور پھر بس مولا علی کے حوالے سے جتنی دیر پڑھ سکتا ہوں پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا عرض کرتا ہوں کہ زمین اور آسماء کے ذرے ذرے کا سلام اس پر زمین اور آسماء کے ذرے ذرے کا سلام اس پر کہ جس کی گود امامت اور نبوت کا ٹھکانہ ہے عبد تک چین سے سوتا رہے گا دین پیغمبر عبد تک چین سے سوتا رہے گا دین پیغمبر سرے اسلام کے نیچے ابو طالب کا شانہ ہے عبد تک چین سے سوتا رہے گا دین پیغمبر عبد تک چین سے سوتا رہے گا دین پیغمبر سرے اسلام کے نیچے ابو طالب کا شانہ ہے منافق اس حقیقت کو نہ مانا تھا نہ مانا ہے منافق اس حقیقت کو نمانا تھا نمانا ہے علی کے دست قدرت میں زمانہ تھا زمانہ ہے محمد ہیں علی ہیں محمد ہیں علی ہیں فاطمہ حسنین ہیں اس میں یہ تمام ہو جائے گی گفتو کہ محمد ہیں علی ہیں فاطمہ حسنین ہیں اس میں محمدہ علی ہے فاطمہ حسنین ہے اس میں ردائے سیدہ کے نیچے کل حق کا خزانہ ہے مہمدہ علی ہے فاطمہ حسنین ہے اس میں ردائے سیدہ کے نیچے کل حق کا خزانہ ہے مناسب فرمایہ ارت کرتا ہوں مطلعہ ایک ارت کرتا ہوں جہاں سے شیر یاد آتے جا رہا ہے کہ مدت کے بعد روشنی کابے میں آئی ہے یہ درسگاہ ہے مجھے یقین ہے اسی لئے میں نے بہت ہی سوچ سمجھ کے اشارت کو انتخاب کیا یہاں کے لئے کہ مدت کے بعد روشنی کعبے میں آئی ہے مدت کے بعد روشنی کعبے میں آئی ہے اس واسطے جدار حرم مسکرائی ہے مدت کے بعد روشنی کعبے میں آئی ہے مدت کے بعد روشنی کعبے میں آئی ہے اس واسطے جدارِ حرم مسکرائی ہے مدت کے بعد روشنی کعبے میں آئی ہے اس واسطے جدارِ حرم مسکرائی ہے شنیے گا شیر کہ پہلا علی کا خطبہ پڑھا تھا تو یہ لگا ملازم فرمو ہے پہلا علی کا خطبہ پڑھا تھا تو یہ لگا جیسے یہ کائنات علی نے بنائی ہے پہلا علی کا خطبہ پڑھا تھا تو یہ لگا پہلا علی کا خدبہ پڑھا تھا تو یہ لگا جیسے یہ کائنات علی نے بنائی ہے اب شہر سنیے گا کہ پھیلے یہ کائنات تو قرآن تک رہے پھیلی یہ کائنات پھیلی یہ کائنات تو قرآن تک رہی اور سمتی پھلی یہ کائنات تو قرآن تک رہی سمتی تو ایک نکتہ باہ میں سمائی ہے اور تحریر کر سکیں جو علی کی فضیلتیں سنیے گا دو آخری شہر اس کے عجیب و غریب شہر ہے کہ تحریر کر سکیں تحریر کر سکیں جو علی کی فضیلتیں اتنے کلم نہ اتنی کہی روشنائی ہے تحریر کر سکیں جو علی کی فضیلتیں تحریر کر سکیں جو علی کی فضیلتیں تحریر کر سکیں جو علی کی فضیلتیں اتنے قلم نہ اتنی کہیں روشنائی ہے تحریر کر سکیں جو علی کی فضیلتیں اتنے قلم نہ اتنی کہیں روشنائی ہے اور آخری شیر الک سے ہو گیا تھا مگر میں یہ مناسب نہیں ہوگا کہ شیر کو نہ پڑھوں ایسا نہ ہو کہ شہزادی ناراض ہو جائیں شیر ارز کرتا ہوں کہ گھر گھر نظر جو آتی ہے شمِ غمِ حسین منادف ہم آئیے کہ زینب تو باپ کی یہ ہی ہے بہرحال ارت کرتا ہوں کہ گھر گھر بہت توجہ سے سنیے گا یہ شیر کہ گھر گھر نظر جو آتی ہے شمِ غمِ حسین ارے زینب نے دو چراغ بجھا کر جلائی ہے گھر گھر نظر جو آتی ہے شمِ غمِ حسین زینب نے دو چراغ بجھا کر جلائی ہے اب یہ بالکل تازہ ترین شیر بس اس کی تمہید صرف اہد حضرت کا کرب ہے کہ شاعر ہونا جو ہے وہ زمان و مکان سے بالکل باہر ہیں پتہ نہیں کس وقت کون شاعر ہو جائے آپ کے آگے جو شخص جا رہا ہے کہ یہ نمعلوم کس وقت وہ پلٹ کے اپنے تخلص بتا دے آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کچھ تب یہ تمہید سنیے گا ارد کرتا ہوں اور پھر مولا علی کے حوالے سے شیر ہیں مطلع ارد کرتا ہوں ملادہ فرمائیے گا ارد کروں سمندر یہ ابھی بمبئی کا ایک مصرہ تھا ذرا ابباس سے پوچھو وقار تشنگی کیا ہے تو یہ مولا ابباس کے حوالے سے کچھ شیر ہیں آخیر میں مولا ابباس کے حوالے ہیں کچھ لیکن جو مدھا ہے وہ مولا علی تکی میں آپ کو سناؤں گا پھر اس کے بعد ارد کرتا ہوں ملادہ فرمائیے ارد کروں کو سمندر کیا ہے دریا کس کو کہتے ہیں ندی کیا ہے میرا ساتھ رہیے گا اتنا بھی وقت نہیں ہے میں آپ سے یہ کہوں کہ توجہ چاہتا ہوں یا بولیے یا نہ بولیے شیر ارد کر رہا ہوں ملادہ فرمائیہ کہ سمندر کیا ہے دریا کس کو کہتے ہیں ندی کیا ہے سمندر کیا ہے دریا کس کو کہتے ہیں ندی کیا ہے ہے پتھر سب جگہ لیکن نہ سمجھے تشنگی کیا ہے سمندر کیا ہے دریا کس کو کہتے ہیں سمندر کیا ہے دریا کس کو کہتے ہیں نبی کیا ہے ہے پتر سب جگہ لیکن نہ سمجھے تشنگی کیا ہے ارے کسی زی علم سے پوچھو عدب کی چاشنی کیا ہے دیکھیں کم سے کم اگر طلبہ میرا ساتھ دے گے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا باقی مجھے اور کسی سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے مارک کرنا ہوں سمندر مومنین تو دعات دیتے ہی ہیں لیکن طلبہ کو بھی دعات دینا چاہیے سوچ سمجھ کے اور الحمدللہ پھر وہ جملہ اپنا دورائے دیتا ہوں کہ الحمدللہ ہم اس قوم میں پیدا ہوئے ہیں جس میں انسان کی دو صلائیتیں چاہے وہ مردہ ہو چاہے وہ زندہ ہو دونوں برقرار رہتی ہیں یعنی سننے کی بھی سمجھنے کی یہی وجہ ہے اس معیفہم اس معیفہم کہا جاتا ہے اور دوسری بات ابھی ہمارے محترم فرما رہے تھے جو لوگ پیچھے سو رہے ہیں تو سونے کے لئے امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ ہے ان کے لئے مولا کا جملہ ہے سونا جو ہے وہ موت کی بہن ہے تو اس کا خیال لکھئے گا لیکن یہ بلکہ سوئیے لیکن مولا کا یہ بھی کرم ہے آپ کے اوپر اللہ کا یہ بھی کرم ہے کہ سننے اور سمجھنے کی صلاحیت دونوں حالت میں آپ کے پاس موجود ہے ایک سلوات پڑھئے بہاوازے بلند روز کرتا ہوں سمندر کیا ہے دریا کس کو کہتے ہیں ندی کیا ہے ہے پتھر سب جگہ لیکن نہ سمجھے تشنگی کیا ہے ارے کسی زی علم سے پوچھو عدب کی چاشنی کیا ہے بس سنیے گا خدا کی قصر کسی زی علم سے پوچھو کسی زی علم سے پوچھو عدب کی چاشنی کیا ہے ارے کوئی تغبن کیا بتلا سکے گا شہری کیا ہے کسی زی علم سے پوچھو عدب کی کسی سی علم سے پوچھو عدب کی چاشنی کیا ہے کوئی تک بند کیا بتلا سکے گا شاعری کیا ہے ردیف اور قافیہ لکھا ہوا تھا صرف یہ سمجھا ردیف اور قافیہ لکھا ہوا تھا صرف یہ سمجھا مگر اس بات سے ہے بے خبر حرف ردی کیا ہے ردیف اور قافیہ لکھا ہوا تھا صرف یہ سمجھا ردیف اور قافیہ لکھا ہوا تھا صرف یہ سمجھا مگر اس بات سے ہے بے خبر حرف ردی کیا ہے کہیں لہجہ پر آیا ہے کہیں پر فکر چوری کی کہیں لہجہ پر آیا ہے کہیں لہجہ پر آیا ہے کہیں پر فکر چوری کی ہر ایک تخلیق نقلی ہے پرانی ہے نہیں کیا ہے کہیں لہجہ پر آیا ہے کہیں پر فکر چوری کی ہر ایک تخلیق نقلی ہے پرانی ہے نہیں کیا ہے خب آپ سنیے گا کتنی بدنصیبی ہے اس حیث کی خبر یہ بھی نہیں ہے میر اور غالب بھی شائد تھے خبر یہ بھی نہیں ہے میر اور غالب بھی شائر تھے اور اس کے بعد یہ ترہا کہ بس ہم ہے کوئی کیا ہے خبر یہ بھی نہیں ہے میر اور غالب بھی شائر تھے خبر یہ بھی نہیں ہے میر اور غالب بھی شائر تھے اور اس کے بعد یہ ترہا کہ بس ہمیں کوئی کیا ہے اور وہی محفل میں اکثر شیر پر تنقید کرتے ہیں سنیے گا وہی محفل میں اکثر شیر پر تنقید کرتے ہیں جنہیں خود بھی نہیں معلوم ہے مزرے میں فی کیا ہے وہی شیروں پہ وہی محفل میں اکثر شیر پر تنقید کرتے ہیں جنہیں خود بھی نہیں معلوم ہے مزرے میں فی کیا ہے وہی شیروں پہ وہی محفل میں اکثر شیر پر تنقید کرتے ہیں جنہیں خود بھی نہیں معلوم ہیں مصرے میں فی کیا ہے جنہیں خود بھی نہیں مذکر کو مونس اور دو کو کر دیا واحد سنیے شیر خدا کی قسم لوگوں کی زندگیاں گزر گئیں اور اس کے بوجود بھی اس حرکت سے باز نہیں آیا آج تک مذکر کو مونس اور دو کو کر دیا واحد غرص کچھ بھی نہیں اس سے بنا کیا ہے بنی کیا ہے اب ملادہ فرمائی ایک سلوات پڑھئے تو مطلع پڑھتا ہوں اور یہ اب یہی سے مربوط کی ہیں مولا عباس کا سیر چھوڑ دی ہیں اب مولا کے حوالے سے مطلع ارد کرتا ہوں اور آپ دعا میں مجھے شریک کر لی جگہ مولا نے مطلع بھی عجیم نویت کا دے دیا ہے ارد کرتا ہوں کسی کا علم کیا مطلع ہے میراج علی کیا ہے خدا کی قسم میری آواز میں سب آواز ملا دیجئے گا ایسا مزرہ ہے کہ اس کے معانی مفہوم سب سمجھیں گے انشاءاللہ کہ کسی کا علم کیا بتلائے بے عارب میراج علی کیا ہے ابھی ناد علی تک ہی تو پہنچے ہیں ابھی کیا ہے کسی کا علم کیا بتلائے میراج علی کیا ہے ابھی ناد علی تک ہی تو پہنچے ہیں ابھی کیا ہے ابھی ناد علی تک ہی تو پہنچے ہیں ابھی کیا ہے ابھی اعبادت ہو گئی پوری جو چہرہ سامنے آیا اب سنیے گا ابھی اعبادت ہو گئی پوری جو چہرہ سامنے آیا خدا جانے کے جو باقی بچی وہ بندگی کیا ہے ابھی جانے کے جو باقی بچی وہ بندگی کیا ہے علی جہاں سے مانگ کر رسوا ہوئے ہو اے مسلمانوں جہاں سے مانگ کر رسوا ہوئے ہو اے مسلمانوں علی سے مانگ لو ان کے خدا میں میں کمی کیا ہے جہاں سے مانگ کر رسوا ہوئے ہو اے مسلمانوں ناد حضر جہاں سے مانگ لو ان کے خزانے میں کبھی کیا ہے بس اتنا جان لو ہر سانس خود پر بوجھ ہوتی ہے بھائی سنیے گشیر بس اتنا جان لو ہر سانس خود پر بوجھ ہوتی ہے علی جسم میں نہ ہوں وہ زندگی پھر زندگی کیا ہے علی جسم میں نہ ہوں وہ زندگی پھر زندگی کیا ہے وہ دردر ہو گیا جس نے باب علم کو چھوڑا عجیب قافیہ ہے انشاءاللہ محضوظ ہوں گے وہ دردر ہو گیا جس نے کے باب علم کو چھوڑا اب اس سے بڑھ کے بتلائے کوئی آوارگی کیا ہے وہ دردر ہو گیا جس نے کے باب علم کو چھوڑا اب اس سے بڑھ کے بتلائے کوئی آوارگی کیا ہے علی کے عشق میں دانائیاں بھی اس میں قرمان ہیں علی کے عشق میں دانائیاں بھی اس پہ قربہ ہیں ارے ذرا پہلول سے پوچھے کوئی دیوانگی کیا ہے بس یہ دو آخری شعر ارض کرتا ہوں مقتہ اور ایک شعر ہے علی سورج بس یہ پوری نظم تھی جو محصل ہے آخری شعر پہ ارض کرتا ہوں علی سورج تو اولاد علی سب چاند تارے ہیں بس سنیے گا آخری آدمی تار علی سورج تو اولاد علی سب چاند تارے ہیں ارے یہ چھپ جائیں تو کسم دم بتائے روشنی کیا ہے علی سورج تو اولاد علی سب چاند تارے ہیں یہ چھپ جائیں تو کسم دم بتائے روشنی کیا ہے جہاں ہر ساس پڑتی ہے قصیدہ آل احمد کا نظیر زندگی سے اور بہتر زندگی کیا ہے اچھا ہر سب چاند تارے ہیں ارے مصطف ارے وہ بھائیہ پڑھ دیا بیٹا یہ مصطف یہ نات کے کچھ شیر تھے کہیں پڑھتے ہیں ہم نے پتہ نہیں وہ نے فرمائش کر دیا کسی نے ہم پڑھے دیتے ہیں آپ کو ارض کرتا ہوں کمنزل کمال مصطفی بھائی اور شیر کچھ یاد آگا ہے مولا علی کے حوالے سے یہ آج کل جو پوری رسوم چل نہیں ہے رسوم آلیہ ہیں بہرحال وہ خبیصہ ہونا ایک الگ بات ہے آلیہ ہونا الگ بات ہے ارض کرتا ہوں ان رسوم کی نظر کرتا ہوں کہ ایک سلوات پڑھئے آپ یہ کاروبار چلا ہے علی کے بارے میں بھائی سنیے گا شیر کیا یاد آگیا ہے خدا کی قسم یہ بس میں ایک پیغام ہے یہ کاروبار چلا ہے اور یہ مدرسے میں میں پڑھ رہا ہوں جہاں مطلب یہ سواتی اعتبار سے اگر اختصار رکھ دیا جائے لفظ تب بھی مستعمل ہے اگر اختصار رکھ دیا جائے تب بھی مستعمل ہے یہ کاروبار چلا ہے علی کے بارے میں یہ کاروبار چلا ہے علی کے بارے میں کہ اختصار ہوا ہے علی کے بارے میں یہ کاروبار چلا ہے علی کے بارے میں یہ کاروبار چلا ہے علی کے بارے میں کہ اختصار ہوا ہے علی کے بارے میں یہ کاروبار چلا ہے علی کے بارے میں کہ اختصار ہوا ہے علی کے بارے میں یہ کاروبار چلا ہے علی کے بارے میں کہ اختصار ہوا ہے علی کے بارے میں حضور آپ تو کیا چیز ہیں محمد کا حضور آپ تو کیا چیز ہیں محمد کا ایک انتحان ہوا ہے علی کے بارے میں حضور آپ تو کیا چیز ہیں محمد کا حضور حضور آپ تو کیا چیز ہے محمد کا حضور آپ تو کیا چیز ہے محمد کا ایک امتحان ہوا ہے علی کے بارے میں حضور آپ تو کیا چیز ہے محمد کا حضور آپ تو کیا چیز ہے محمد کا ایک امتحان ہوا ہے علی کے بارے میں اب نظر اٹھا کے تو دیکھو بلندیوں کا مزاج دو شیر ایسے ہیں کہ یادگار اور توفت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ نظر اٹھا حضور آپ تو کیا چیز ہے محمد کا ایک امتحان ہوا ہے علی کے بارے میں نظر اٹھا کے تو دیکھو بلندیوں کا مزاج نظر اٹھا کے تو دیکھو ابھی کچھ دن پہلے خبر آئی تھی کہ چاند پہ کچھ دیکھا تھا ارز کر رہا ہوں کہ نظر اٹھا کے تو دیکھو بلندیوں کا مزاج سب آسمان پہ لکھا ہے علی کے بارے میں نظر اٹھا کے تو دیکھو بلندیوں کا مزاج نظر اٹھا کے نظر اٹھا کے تو دیکھو پلندیوں کا مزاج سبازمہ پر لکھا ہے علی کے بارے میں نظر اٹھا کے تو دیکھو پلندیوں کا مزاج سبازمہ پر لکھا ہے علی کے بارے میں بس یہ دو آخری شیر اس کے نظر کرتا ہوں مجھے بہت عزیز ہیں دونوں شیر کہ تمام کارے رسالت بھی حبت ہو جاتا حضور آپ تو کیا چیز ہے محمد کا ایک امتحان ہوا ہے علی کے بارے میں تمام کارے رسالت بھی حق تو ہو جاتا اور بڑا ہی سخت خدا ہے علی کے بارے میں تمام کارے رسالت بھی حق تو ہو جاتا سلام اللہ علی کے بارے میں بڑا ہی سخت خدا ہے علی کے بارے میں تمام کارے رسالت بھی حق تو ہو جاتا ہے بڑا ہی سخت خدا ہے علی کے بارے میں بڑا ہی سخت خدا ہے اور آخری شیر جہاں تک جہاں تک لوگ بیٹے ہیں اگر دل میں ان کے محبت ہے تو بولنا ضرور ہے ان کو اور سمجھ لیجئے میں یہ تو نہیں فتوہ تو نہیں دے سکتا کہ ان نے محبت نہیں ہے یہ تو مجھ اسارت نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ محبت انہیں یہ لے کے آئیے لیکن وہ بیتہ وجہ ہی کا شکار ہے غالباً ارض کرتا ہوں کہ بڑا ہی سخت خدا ہے علی کے بارے میں دیکھیں آج کل وہ زمین کی جو آج کل یہ جو بھی ہے آج کل یہ مکانات اور زمینوں کی پلاتنگ وغیرہ ہو رہی ہے یہ کاروبار بہت زمین چلتا ہے تو اس میں وہ بھی لکھے جاتے ہیں بینامے اور معاہدہ بے اور یہ تمام چیزیں تو بھو اسی پس منظر میں آخری شیر ہے نظر کرتا ہوں براہ فرمائے کہ یہ کاروبار چلا ہے علی کے بارے میں کہ اقتصار ہوا ہے علی کے بارے میں حضور آپ تو کیا چیز ہیں محمد کا ایک امتحان ہوا ہے علی کے بارے میں ایک امتحان ہوا ہے علی کے بارے میں تمام کارے رسالت بھی ہم تو ہو جاتا بڑا ہی سخت خدا ہے علی کے بارے میں صفات اپنے سبھی بخشنے کے بعد اسے آئے 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 صفات اپنے سبھی بخشنے کے بعد اسے خدا بھی سوچ رہا ہے علی کے بارے میں صفات اپنے سبھی بخشنے کے بعد اسے درستا پانی لیتا ہے اللہ سب لوگوں کو آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اور ان بچوں کا اچھا مستقبل کریں اور پروردگار یہ بچے ان کا مستقبل اچھا ہو کسی گمرہی سے بچے اور گمرہی کی نزل نہ ہو اور علم کی حیثیت سمجھیں علم سے دوچار ہو علم سے مالا مال ہو بس سب کے لیے یہی دعا ہے اور بس آپ کی تعمیل حکم میں وارز کرتا ہوں ایک نات کے کچھ شعر ہے چند لفظوں میں ہیں مصرے منزلِ کمال مصطفیٰ منزلِ کمال مصطفیٰ حسنِ لازوال مصطفیٰ منزلِ کمال مصطفیٰ حسنِ لازوال مصطفیٰ آپ کا خیال مصطفیٰ جی ہوا بحال مصطفیٰ آپ کا خیال مصطفیٰ جی ہوا بحال مصطفیٰ منزل کمال اب یہ دیکھئے میں یہ دو ایک قطع پڑھتا ہوں بیچ میں تاکہ بالکل مکمل طور پر نات اور جو کچھ اب تک پڑھا ہے وہ مربوط ہو جائے ماشاءاللہ دیکھئے تاکہ بالکل مربوط ہو جائیں گے آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ بے موقع نات پڑھ دی گئی کوئی یہ نہ کہہ سکے تو اس لئے وہ چار مصطفیٰ مجھے یاد آگئے کہ فرق جن میں کچھ نظر آتا نہیں تخلیق کا فرق جن میں کچھ نظر آتا نہیں تخلیق کا نور کے دو ایسے پیکر ہیں محمد اور علی فرق جن میں کچھ نہیں آتا نظر تخلیق کا فرق جن میں کچھ نظر آتا نہیں تخلیق کا نور کے دو ایسے پیکر ہیں محمد اور علی حد یہ ہے ٹھیرے زمین پر دونوں تیر سٹھ سال تک عمر میں بھی تو برابر ہیں محمد اور علی حد یہ ہے ٹھیرے زمین پر دونوں تیر سٹھ سال تک حد یہ ہے ٹھیرے زمین پر دونوں تیر سٹھ سال تک عمر میں بھی تو برابر ہیں محمد اور علی منزل کمال مصطفیہ حسن اللہ زبال مصطفیہ آپ کا خیال مصطفیہ جی ہوا بحال مصطفیہ اپنے دل کی بات کیا کہیں سنیے گا مصرہ اپنے دل کی بات کیا کہیں جانتے ہیں حال مصطفیٰ اپنے دل کی بات کیا کہیں جانتے ہیں حال مصطفیٰ اپنے دل کی بات کیا کہیں جانتے ہیں حال مصطفیٰ سر نگو ہے آپ کے لئے ہر شجر کی ڈھال مصطفیٰ سر نگو ہے آپ کے لئے سر نگو ہے آپ کے لئے ہر شجر کی ڈھال مصطفیٰ پہلا نور پہلا پہلا نور پہلا آدمی آمینہ کا لال مصطفیٰ پہلا نور پہلا آدمی آمینہ کا لال مصطفیٰ آمینہ کا لال مصطفیٰ بلانا فرمائیہ شعر ارز کرتا ہوں وہ سیم و ذر کے وار بے اثر سنیے گا خاص طور سے کہ سیم و ذر کے وار بے اثر مفلسی کی ڈھال مصطفیٰ سیم و ذر کے وار بے اثر سیم و ذر کے وار بے اثر مفلسی کی ڈھال مصطفی سیمو ذرکبار بے اثر مفلسی کی ڈھال مصطفی بس علی سمجھ سکے جسے سنیے گا کہ بس علی سمجھ سکے جسے تم ہو وہ سوال مصطفی بس علی سمجھ سکے جسے بس علی سمجھ سکے جسے تم ہو وہ سوال مصطفی بس علی سمجھ سکے جسے تم ہو وہ سوال مصطفی اب یہ دو آخری شیر ان کا سبب خلقت یہی دو شیر تھے نظر کرتا ہوں اور بڑا مشکل مرحلہ تھا یہ خافیہ کہنے کے لیے ارض کرتا ہوں قول سے عمل سے نور سے بھائی سب میری طرف متوجہ رہیے گا سوتے سوتے میں بھی یہ خواب میں دیکھتے رہیے گا کہ میں شیر پڑھنا ہوں سیم و ذر کے بار بے اثر مفلسی کی ڈھال مصطفیٰ شیر نظر کرتا ہوں بس علی سمجھ سکے جسے تم ہو وہ سوال مصطفیٰ انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے تم ہو وہ سوال مصطفیٰ قول سے عمل سے نور سے قول سے عمل سے نور سے مصطفیٰ کی آل مصطفیٰ قول سے عمل سے نور سے قول سے عمل سے نور سے قول سے عمل سے نور سے مصطفیٰ کی آل مصطفیٰ قول سے عمل سے نور سے مصطفیٰ کی آل مصطفیٰ قول سے عمل سے نور سے مصطفیٰ کی آل مصطفیٰ خلق کر کے حقن کائنات کہہ دیا سمال مصطفی کیا حسار کر سکے نظیر کیا حسار کر سکے نظیر اس قدر مشال مصطفیٰ